موسیقی تو ہم درہ پہلے نوید بخاری صاحب سے تو بھی بات کرتے ہیں جی نوید بخاری صاحب آپ فرمائیے آپ کیا کہنا چاہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اتنا اچھا آپ نے تعرف کروایا ہے اس لائک میں نہیں تھا اب آ جاتے ہیں ریسنٹ پولیٹیکل ڈیویلٹمنٹ جو چار رہے ہیں جو ہمارے ملک میں اوورال ایک سیاسی منظر نامہ ہے اور ایک یہ جو سب سے زیادہ ایک برننگ ایشو ہے جس کو آپ نے اٹھایا ہے ریس کی ہے وہ ہے زمنی انتخاب تو زمنی انتخاب میں آپ نے تو چھے حلکوں کی بات کی ہے نا میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا ایک قدم آگے جا کے اوورال ہی بات کر لے کر لی جائے دیکھیں اگر میری نظر میں میری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں ایک ریکوئرمنٹ بھی ہے جو موجودہ گمنٹ ہے اس کی اور اس کے جو چیف منسٹر کی سروائیول ہے وہ بھی ان کے جو نصیب ہے اسی زمنی الیکشن سے جڑے ہوئے ہیں کہ آیا وہ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں سی ایم شیپ کو یا پھر کوئی اور سانیا سیاسی سانیا رونما ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں صرف میں یہ کہوں گا کہ میرا ذاتی انیلیسز جو ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ کم از کم یہ ویورز آپ کے نوٹ کر لیں چودہ سے سترہ سیٹے فورٹین ٹو سیونٹین لے جائے گی اس الیکشن میں دیکھیں ایک تو ان کا الیکشن لڑنے کا ایکسپیرینس ہے خاص طور پر لاہور میں پنجاب میں لاہور تو وہ ان کا کہنا ہے لوگوں کا ماننا بھی ہے کہ پی ایم ایلین کا کہنا ہے ایکسپیرینس جو ان پر الزام آتا ہے جو ان کے مخالفی نظام لگاتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس ان کا حیرہ پیری میں زیادہ ہے کہ وہ حیرہ پیری کر کے تو وہ آتے ہیں اور یہی جو پی ٹی ای والے آج کل ایزام لگا رہے ہیں کہ ان کی ان کا گٹ جور جو ہوا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ٹھیک ہے اب میں اب بات کروں گا یہ دیکھیں میں نے کچھ ہلکے جو نوٹ کیے میں نے یہ لاہور کے لاہور میں جو ہلکہ ہے پی پی ایک سو ٹھاون اس میں یہ علیم خان صاحب کا ہلکہ جہاں سے علیم خان گڑی شاہوں کی بات کر رہے ہیں ہاں جی اور اس میں خالی گڑی شاہوں نہیں ہے اس میں کچھ وہ گلبرگ کا بھی کافی ایڈیاز آتا ہے جب ہلکہ بندیاں ہوئی ہیں تو علاقہ شامل ہو گئے تھے وہ سارے اور یہاں پہ جو الیکشن لڑ رہے ہیں وہ جو نون لیگ کی طرف رہا رہے ہیں وہ ہے رانہ شرافت اور پی ٹی ای کی طرف سے لڑ رہے ہیں میاں اکرم اسمان ٹھیک ہے جی اب یہ ہلکہ بڑا اہم قرار دیا جا رہا ہے اس لیے کہ جو پی ٹی ای والے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ان کی اکثریت وہاں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ان کی ہے واقعی ہے دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو علیم خان جو ہے نا ان کا کچھ ذاتی ووٹ بھی ہے کیونکہ انہوں نے ورک کیا ہوا کام کیا ہوا لیکن ان حالات میں جب مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور دوسرا پھر جو یہاں تو کوئی لوٹا نہیں کھڑا ہوا لیکن جب وہ حالات ایسے بن جاتے تو لوگ جو وہ پھر ایکسپٹ نہیں کرتے ہاں اس کا دوسرا طریقہ جو ہے جو پی ٹی آئی وائل الزام لگا رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل طریقے سہرہ پیری کریں گے ریکنگ کریں گے اس سے ہو سکتا ہے پری پور ریکنگ ہاں جی اب آجیں آپ دوسرا ایک سو سٹھ سٹھ ٹھیک ہے جی جی تو یہ جو ہے یہ یہاں پہ نظیر جوہاں تھے پہلے ٹی ٹی آئی کے جو منحرف ہو گئے اور اب انہیں نون لیگ نے ٹکر دیا شبیر گجر ان کے مقابلے میں ٹھیک ہے اب یہ اس میں جو میں نے جو سروے کیا کو دیکھا ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اکثریت جو نا شبیر گجر کے ساتھ ہے یہ نوجوان بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ ایک منحرف ہے نا ان کو یہ لوگ میں نہیں کہتا یہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ لوٹا وہ لوٹا لوٹا کی اور اس وجہ سے اور پچھلے دن آپ نے یہ دیکھا ہو گا کہ جھگڑا بھی ہو گیا اور اس کے جو بیٹا ہے اس کا زخمی بھی ہو زخمی ہوا شبیر گجر کا ہوا نا جی جی شبیر گجر کا بیٹا جو ہے اس کے سر میں اس کی سرجلی ہو گیا اور اس کے بعد پھر پولیس نے ان کے دفتر پر دھاوہ بول دیا ٹھیک ہے اس پہ یہ یہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا جو ہے طاقت کو استعمال کر رہے ہیں یہ تو الیکشن جو رہا ہے جیتنے نہیں دیں گے اگر زمینی ایکائق دیکھا جائے ووٹ دیکھیں تو وہاں اس وقت پی ٹی آئی کا ووٹ زیادہ دوسری بات پتہ کیا اس میں نون لی کے جو ووٹر ہیں نا وہ آپ لیکھیں کہ وہ کئی گھر سے نکلیں گے جو کٹا رہے ہیں جو صرف نون نواز شریف کو جو ووٹ دیتا ہے نا وہ ان کو لوٹوں کو نہیں دیں گے آپ مجھے لبکشہی کا موقع دیں گے دیکھیں آپ نے سوال بھی کر دیا تجزیہ بھی کر دیا تفسرہ بھی کر دیا اور ریزلٹ بھی اراؤنس کر دیا نہیں ابھی جا رہی ہے ابھی تو بہت یہ تو ایک دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جو علیم خان کا سابقہ حلقہ ہے گڑی شاہو والا جس میں گل برگ کے علاقے بھی آگئے ہیں شادمان کے بھی آگئے ہیں لکھ لیں وہ ون سائیڈیڈ میچ ہے وہاں پی ایم ایل این کا کوئی جوڑ نہیں ہے پہلے بھی آپ دیکھیں کہ جب علیم خان کا جوڑ جب جب پڑا ہے ایاز صادق سے نیشنل تھا تھا وہ ڈیفیٹیٹ رہے ہیں اب علیم خان کا اپنا ووٹ بینک ہے جس کا آپ نے خود بھی اعتراف کی ہے اور پھر نون لیگ کا بھی وہاں پہ ووٹر ہے وہ تو ون سائیڈیڈ ہے اس پہ تو میں تفسرہ کروں گا ہی نہیں اب آ جائیں آپ جو نظیر چوہان اور شبیر گجر کے حلقے پہ اس میں میچ پڑے گا اس میں میچ پڑے گا اس میں میں پھر بھی نا سکسٹی فارٹی کا مارجن رکھوں گا سکسٹی پرسنٹ جسے آپ لوٹا کہہ رہے ہیں میں تو نہیں کہہ رہا ہر جماعت ہی کہتی ہے اگر اس جماعت میں کوئی شامل ہو جائے تو وہ کہتے ہیں جی ڈرائی کلین ہو کے آگیا ہے اب یہ جو ہے اس پہ یہ دودھ کا دھلا ہو گیا ہے اس پہ کوئی بھی قدغن نہیں ہے اگر دوسری جماعت میں چلے جائے تو اس کو لوٹا کریسی یہ وہ مجھے ویسے یہ لفظی ماجوب لگتا ہے اللہ تعالی نے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے قرآن میں ستائیس میں پارے میں سرہہ ہجرات میں واضح طور پر فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو الٹے ناموں سے نہ پکارا ٹھیک ہے نا خیر اب اس میں میچ اس لیے پڑنا ہے کہ پی ٹی ای کو اگر کوئی ووٹ پڑے گا نا تو شاید وہ ہمدردی کا ووٹ پڑ جائے شاید کہ زیری بات ہے ایک باپ کے بیٹے کے سر میں بڑا سویر قسم کا ایک انسیڈنٹ ہوا ہے حاصل ہوا ہے کہ گولی لگی سیکنڈی یہ ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا کریٹیسیزم بھی کر دیا پنجاب پولیس پہ کہ پولیس نے دھاوا بول دیا میرا اس میں جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں پولیس کی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ دینا اور عوام کی جانوں کی حفاظت کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح وہ ان کے مین الیکشن کیمپ میں جوہر ٹاؤن میں یہ ان کی سٹائک ہوئی ہے یا پھڑا ہوا ہے یا غدر مچا ہے یا لڑائی ہوئی ہے اس میں ایک قصور جس کا بھی ہے ہم مورد الزام نہ شبیر گجر کو ٹھہراتے ہیں اور نہ ہی ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ نظیر چوہان کا قصور ہے دونہ طرف تھی آگ برابر لگی ہوئی اب پرابلم یہ ہے کہ اگر پولیس اس وقت انوالمنٹ نہ کرتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ راگیر بھی اس میں چلے جاتے کچھ بے گناہ بھی چلے جاتے اور اس سے زیادہ اسیسینیشنز ہو جاتی جانے چلی جاتی پولیس نے اس پہ حلہ نہیں بولا بلکہ دونوں طرف میں اپنی انوالمنٹ کر کے بچ بچاؤ کیا ہے بیچ بچاؤ کیا ہے چلے آپ کی بات مان لے تھے لیکن آپ نے کہا جی وہاں ہم دردی کا ووٹ جہاں پہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس کو تو لوگ مان ہی نہیں رہے آتے ہی اتنی مہگائی کر دی آپ نے دیکھا ہے پیٹرول کتنا کہنے کی ضرورت نہیں بچے بچے کو پتا کیا مہگائی ہو کیا نہیں ہوئی تو بہت چیزی تھے چلے ہم تیزی نہیں نہیں اس کا جواب دینا چاہوں دا اگر آپ مجھے اجازت دیں پہلے تو بہر سب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ نائنٹی پرسینٹ جو گورنمنٹ بنی ہیں وہ ساری کی ساری امپورٹڈ ہے عمران خان کی حکومت بھی امپورٹڈ ہے مجھے یہ بتائیں کہ جب بھٹو کا امپورٹڈ ہے ساری امپورٹڈ ہے اوپر سے جو امپورٹڈ جن کو کہتے ہیں ادھر سے آڈر آیا تھا میری بات سننے بھٹو کا اسیسیڈیشن ہوا قتل ہوا اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا آپ کو بھی پتا ہے ساری دنیا پتا ہے اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں بھٹو کے بعد تیارہ ہوا میں اڑایا گیا زیاء الحق کا ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی گورنمنٹ بھی نہیں اب اڑایا کس نے وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کے بعد بے ادھر بھٹو کا اسیسیڈیشن ہوا قتل ہوا حالانکہ اگر اس سے بھی پہلے جو ہماری ایک ہیسٹری اسے ٹریس بیک کرے تو ہم لیاقت علی خان سے شروع ہو سکتے ہیں لیکن خیر نئی نسل کو اتنا دور ہم لے کے نہیں جاتے اب آجیں آپ نواز شریف پہ یہ پانامہ کہاں سے آیا تھا پانامہ باہر سے آیا تھا باہر سے آیا تھا ایک بندے کو الیکٹیڈ پرائیم میریسٹر کو نکال کے باہر پھیک دی اقتدار سے سیلیکٹرز نے پھینکا نا بقول آپ کے سیلیکٹرز میری بار سنی تو انڈیکیٹ کس نے سیلیکٹرز کو کیا تھا ابھی دیکھیں نا ہمارے جو ایکس پرائیم میریسٹر ہے عمران خان وہ اپنی ہر تقریر میں کہتے ہیں کہ پرائیم میریسٹر تو میں تھا تو وہ کہے کس کو رہے تھے آجیں بالکل ٹھیک نا اسی طرح پرائیم میریسٹر تو میاں نواز شریف تھا تو پنامہ آیا طریقے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو یہ ساری گوہ میں ٹیم سورٹی رہے ہیں اب یہ کوککککنمی بیس ہے اور کسی فیلاؤں کے اب مہنگائی پہ بھی ایک لفظ ہے ایک لفظ زیادہ ٹیمی چاند سیکٹ تیس سیکٹ مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کے تین ساڑھے تین سالہ دور میں دودھ اور شید کی نہرے بہ رہی تھی نہیں نہیں میں نے نہیں کہا یہ میں یہ کہتا اور ان کے وزراء کی بیانات آپ نے سنے کل کی بات ہے وہ کہہ رہے تھے جی جو ان کا مشتاق نہیں سپیکر کے پیکے کا اس کی سپیچ میں وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے آپ دو کی بجائے ایک روٹی کھانا شروع کر دے خان سب اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ آلو ٹوماتر کے بہو چیک کرنے نہیں آیا یہ کرسی بڑی بے رہم ہوتی ہے جب اقتدار کے ایوانوں میں سیاستان پہنچتے ہیں تو وہ بڑے پتھریلے ضمیر ہو جاتے ہیں پھر ان کے دل کی دھڑکنوں میں جو ایک دکھی انسانیت ہوتے ہیں اس کے درد کی کسک محسوس نہیں ہوتی آپ بجا فرما رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں مجموعی طور پر دیکھیں آپ نے اپنا جوید چودی صاحب جو ایکسپیکس کے ان کا آپ نے سنا ہوگا انٹرو پروام کا اس میں ہر شعبے میں ترقی کی طرف جا رہا تھا کیونکہ کرونا رہا حالات خراب رہے اس کے باوجود بڑی فائٹ کی ٹھیک ہے آگے تر اس وقت مہگائی تھی اور ہم بھی نالہ تھے کہ یہ مہگائی ہو رہی بہت ہو رہی کیوں ہو رہی لیکن جب آکے یہ بمبر لگا ہے امپورٹن گارڈمنڈ میں گرایا ہے آکے اچھا یہ آپ دیکھیں پہلے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے جس کی ہر ٹی وی پر چلی جو اب ریپیڈ چلا رہے ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جی آئی ایم ایف سے موائدہ کیا ہوا ہے اس وعے سے وہ تو انہوں نے ڈنائی کر دی اب وہ کہہ رہے اس کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں اس کے لیے وہ سنا جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ بھی پتا چلا ہے ایم ایف نے ان کو اچھی خاصی ڈانٹ پلائی ہے اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیوں بات کر رہے ہیں اس کا پیٹولکس ہمارے ساتھ تعلق نہیں انہیں یہ بیان دے رہا ہوں مجھے یہ ایک بات بتا آپ سوری آپ کے بات کرتا ہوں آگے کیونکہ ہمارا ٹائم بھی شارٹ ہے ہم نے اس پر کمپلیٹ کرنا ہے آگے پی پی ایک سو اٹھ سٹ ٹھیک ہے یہ ہے کھوکھر کے آپ دیکھ لیں اس کا ایک فیملی بیک راؤنڈ ہے وہ جیتا جہاں سے یہی سیلیکٹ ہو کے آیا وہ ایم پی اے بنا ٹھیک ہے نون لیگ کو ڈیفیٹ کر کے آیا نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے جیتا اب نون لیگ اور اسد کھوکھر ایک ہے یہ جو نواز ایوان صاحب ہے پی ٹی آئی کے ان کا تو وجود تھا ہی نہیں ان کا نام تو اب ہم سن رہے ہیں نا یہ تو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب میں نظریاتی ہو گیا ہوں چھپیس سال بعد تو اب میں لوگوں کو جو ہمارے جنہوں نے محنت کی ہے بائیس سالہ سٹرگل میں یا چھپیس سالہ سٹرگل میں ان کارکنان کو دوں گا ابھی بڑا ٹائم باقی ہے ایک تو اس کے وہ موسٹ ایک نیٹ کھڑا ہوا ہے وہ بانس ایڈی بلکل صحیح ہے یہ میں نے بھی جو چیک کیا جو کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے اس میں یہ ہے کہ اسد کوکر صاحب جو نا ان کی پوزیشن بہتر ہے بہت مضبوط ہے بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں اچھا آگے آجائے ایک سو ستر پی پی ایک سو ستر یہ ہے جی نونلی کے چودری امین ذلکرنین اور ملک زہیر کوکر جو ہے نا وہ پی ٹی آئی یہ ٹاپ مقابلہ ہوگا یہ ٹاپ مقابلہ ہوگا لیکن لکی لی کہلیں یا ان لکی لی کہلیں ملک زہیر کھوکر کو ہمیشہ عمران خان نے ابلائج کیا ہے یا اہمیت دی ہے یا اڈمائر کیا ہے ویٹسوئیور جو بھی کیا ہے انہیں ہمیشہ چانس دیا ہے لیکن ان لکی لی وہ کبھی بھی سربائیو نہیں کر سکے جیتے نہیں ہیں چلے آگے چلتے ہیں آگے شیخ پورا کا حلقہ ایک سو چالیس پی پی اچھا پی پی ایک سو چالیس میں میاں خالد جو ہے نون لکھ سے ہیں اور خورم ورک جو ہے نا وہ ہے پی ٹی آئی سے تو یہاں کیا آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب نے جو توفہ دیا تھا نا پنجاب کے بارہ کروڑ عوام پہ مسلط کیا تھا اپنا چہیتہ عثمان بردار یہ پنجاب کے عوام نے اس کا بدلہ لینا ہے اور آپ دیکھ رہی جیگا جو لائی اچھا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شیخ پورا میں جیتے گی نون لائی ہار جائے گی اچھا آگے آئیں دو سو سات پی پی دو سو سات جو ہے نا سائیوال یہاں پہ میجر ریٹ ہے سرور پی ٹی آئی کے اور نون لی کے جو ہے نا وہ ملک برمان لنگڑی آل ہیں ہاں تو وہ جیتے ہیں کہ پہلے بھی جیتے تھے وہ جیتے ہیں وہ اچھا ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں جیتے گے لیکن وہاں کے لوگ جو ہے نا وہ ان کے خلاف ہوئے پڑے ہیں وہ ان کو لوٹا کہتے ہیں ناظرین نوید بخاری صاحب نے تو نون لی کو جتوا دیا ہے اور عام جو یہی خدشہ جو پی ٹی آئی کو ہے کہ نون لی جو الیکشن کمیشنز کے ساتھ مل کے اور اس کو ان کو ہروانے کی کوشش کر رہی لیکن زمینی حقائق یہ ہے اگر فری اینڈ فیر الیکشن ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی یہ جو ہم نے چھے ڈسکس کی ہیں چھے میں سے پانچ وہ جیت جاتی ہے لیکن اب کیا ہوتا ہے عوام کس کو ووٹ دیتے اور کیا بنتا ہے اس کا رزلٹ جب الیکشن ہوگا آپ کو ملے گا ناظرین طاہر بخاری کو دیجئے اجازت